کشکار بھائیو آج ہم میز کی بیل پلانٹیشن کر رہے ہیں ہمارے پاس سپانیو کی ہائیبریڈ ورائٹی ہے اور اس کا نام ہے پی 1429 10 کلو گرام ہم سیڈ استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا پلانٹر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہم پلانٹر کو کس طرح استعمال کریں گے اس پلانٹر کی ہم نے اجسمنٹ کیسے کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کو فٹیلائزر باکس نظر آ رہا ہے دو بیل ڈی اپی ہمیں استعمال کریں گے یہ آپ کو باکس نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے سیڈ ڈالا ہوئے ہیں یہ پانیویر کا جو 1429 کا میں نے آپ کو بیگ دکھایا یہ اس کا بیج ہے بیج کو ہم نے مختلف قسم کی انسیکٹی سارڈ اور فنجی سارڈ سے ٹریٹ کیا تھا کہ ہمارا جو بیج ہے جو ہمارا پود ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچا رہے ہیں ایک باکس میں ہم نے 10 کلو گرام سیڈ استعمال کیا ہوا ہے یہ چار باکس ہیں تو ہمارے چار اکر کی جو پلانٹیشن ایسے ہو جائے گی ایک باکس اور دوسرے باکس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 27 انچ ہے یعنی کہ اب ہم پلانٹر چلائیں گے تو ہماری ایک لائن اور دوسری لائن کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 27 انچ ہوگا ہم آپ کو فیلڈ میں لے کے چلتے ہیں پلانٹ پاپولیشن کلکولیٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ ایک اکر سے آپ کے اس طرح میں زیادہ پتاوار لے سکتے ہیں اور اس طرح آپ پلانٹ پاپولیشن پوری کر سکتے ہیں اس کے برمے بھی آپ کو مکمل جان کر رہی دوں گا تو ہمارے ساتھ رہیے بھائیو اب ہم فیلڈ میں آ چکے ہیں اور یہ آپ کو سامنے ٹریکٹر نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے پلانٹر نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے فارڈیلائزر اگرہ ایڈ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ بیج بھی ڈال لیا ہے اس کی ورکنگ کی بات کی جائے تو یہ اس کے پیچھے آپ کو ایک پیڈیو شاکٹ جو ہے وہ لکیو نظر آ رہی ہوگی جو کہ آگے مزید کونیٹ ہے آپ کو پائپ نظر آ رہے ہیں پائپ سے ان پائس میں جو پریشن کریئٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں سے جو ہمارے ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہم نے اجسٹ کیا وہ اس حساب سے یہ جو سیڈ ہے جس کو فیک کرتا ہے اور ہمارے سیڈ کی پلانٹیشن ہوتی ہے یہاں پہ سیڈ کی پلانٹیشن ہوگی اور یہاں پہ فرٹیلائزر کی پلانٹیشن ہوگی اور اب ہم آپ کو اس کی ورکنگ دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح پلانٹر کو چلائیں گے اور کس طرح اس کی ورکنگ ہوگی جی تو کاشکار بھائیو یہ سمد ہے آپ کو پلانٹر چلتا وہ نظر آ رہا ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹر چار رہا ہے اور یہ جو ہے بیٹ ہے یہ بیٹ ساتھ ساتھ تیار ہو رہے ہیں اور یہ میں فروں میں چار رہا ہوں اور یہ جو بیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس بیٹ کے دونوں ساتھ پر پلانٹیشن ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ فرٹیلائزر بھی ڈالتے جا رہے ہیں اس بیٹ کی جو چڑائی ہے وہ سوہ دو فٹ ہے تو اس کے ایک ساتھ پر بھی پلانٹیشن ہوگی اور دوسرے ساتھ پر بھی پلانٹیشن ہوگی اور جو ایک سیڈ اور دوسرے سیڈ کے درمیان فاصلہ ہوگا وہ چینج ہوگا یعنی دو پودوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ چینج ہوگا اور جو دو لائنوں کے درمیان فاصلہ ہوگا وہ سوہ دو فٹ ہوگا تو اس طرح ہم پلانٹیشن کرتے ہیں اور اس طرح ہمارے ایک اکڑ میں تقریباً پائنٹیس ہزار کے قریب سیڈ کی سوئیں گا وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس طرح اگر ہندر پسند جرمینیشن ہو جائے تو چونٹیس سے پائنٹیس ہزار جو جرمینیشن ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے بیٹ پہ پلانٹیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سیڈ کو جرمینیشن کرنے کے لیے اچھا انوارمنٹ مل جاتا ہے ہماری جو زمین ہے وہ بلکل نرم ہو جاتی ہے اور روٹس اچھی طرح گروہ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو فروں نظر آ رہی ہے جس میں میں بیٹھا ہوں پانی اس فروں میں جائے گا اور اس کے علاوہ اس فروں میں جائے گا تو یہ جو درمیان والا ایریا ہے یہاں پہ کوئی پانی نہیں جائے گا جب یہاں پہ پانی نہیں جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں ایک تو پانی کی پچت آتی ہے اس کے علاوہ جڑی بوٹنیوں کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس طرح ہماری پیداوار اچھی آتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دباہ دیں کہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ